بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج سترہ فرویہ اور دن ہے ہفتے کا وقت تیزی سے گزر رہا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے پاس دن بہت کام رہ گئے ہیں یکم مارچ سے پہلے پہلے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا اجلاس میں جو رکین اسمبلی ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں یا جو کامیاب کرائے گئے ہیں جو جیتے ہیں یا جو جتوائے گئے ہیں وہ سب جو ہے وہ حلف اٹھائیں گے اور اس کے بعد پھر حکومت سازی کا جو مرلہ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا تو بڑی تیزے دن گزر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ابھی تک جو صورتحال ہے نونلی کے کیمپس میں وہ بڑی اس میں کنفیون ہے اور آج جو خبر لی کی گئی ہے وہ خبر یہ لی کی گئی ہے کہ میاں نواز شیف نے انکار کر دیا ہے کہ ہم نے وفاقی حکومت نہیں بنانی اس کی دو وجہات ہیں ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ پیبلز پارٹی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ووٹ تو دیں گے پرائمیسٹر کے لیے لیکن ہم وفاقی کبینہ کے حصہ نہیں بنیں گے ایک یہ معاملہ ہے کیونکہ اس پہ میاں صاحب کو پتا ہے کہ سارا بوجھ ہے وہ نونلک پر آئے گا اور آپ نمذریفی دیکھئے حالات کی اور ظاہر ہے لالچ وہ کہتا ہے نا بری بلا ہے اور جب آپ کسی اور کے لیے گھڑک ہوتے ہیں تو آپ خود اس میں گرتے ہیں اور جب آپ بدنیتی پہ مبنی اقدامات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو وہ جو آپ فصل بہتے ہیں وہ آپ کو ہی کاٹنے پڑتی ہے مسلمی قنون نے عمران خان کی حکومت اس لیے گرائی تھی دوہزار بائیس میں کہ اگر ہم نے عمران خان کی حکومت نہ گرائی تو عمران خان نومبر میں جنرل فیض کو آرمی چیپ بنا دیں گے جنرل فیض جو ہے وہ دوہزار تیس میں الیکشن میں عمران خان کو پانچ سال کے لیے مزید اقتدار دلوا دیں گے اور دوہزار اٹھائیس تک ہماری سیاست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھئے جن کو یہ ڈر تھا کہ دوہزار اٹھائیس تک ہماری سیاست ختم ہو جائے گی دوہزار چوبیس میں ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے اور اس کو کہتے ہیں ختم شد یہ ختم شد جو ہماری ایک خاتون آنکر بار بار پی ٹی آئی کے بارے میں کہتے ہیں کہ کی پی کے سے ختم شد اور کی پی کے سے پی ٹی آئی نے کلین سویپ کر دیا ہے اچھا اب میا نواز شریف نے اس خبر کو لی کرنے کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ کیونکہ ناراض ہیں اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جو مانسیرہ سے ہرائے گیا ہے وہ میاں صاحب بڑی ہرائے کیا گیا ہے یعنی جتوائے نہیں گیا ہارے تو وہ ہیں ہارے تو وہ یاسمین راشد صاحب سے بھی ہیں لیکن ان کو اب یہ ہے کہ مجھے وہاں سے کیونی جتوائے گیا اگر مجھے یاسمین راشد کے علکے سے جتوائے گیا گیا ہے تو ادھر سے کمی نہیں جتوایا گیا اگر مجھے جتایا جاتا ہے میں ایک اس وقت یعنی میرے بارے میں ایک جو پورا ایک بیانی بنایا گیا وہ یہ بنایا گیا کہ میں ہی ملک کو مشکلات سے نکالنے آ رہا ہوں اور میں ہی ہار گئی ہوں ہارے تو یہ سارے ہیں لیکن بہت سوں کو جتا دیا گیا میاں صاحب کو مانسرہ سے نہیں جتوایا گیا تو اب ایک تو میاں صاحب کی اس خبر لی کرنے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ معاملہ پھنسا ہوئے وہاں پیاروں کو تبدیل کیا گیا مانسرہ میں اور وہاں گھڑ بھڑ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے میاں صاحب کو اس سیٹ پہ بھی جتوا دیا جائے تو ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک سیٹ اور کچھ اور باتیں منوانا چاہ رہے ہوں اور اس لئے یہ خبر لی کی گئی ہے کیونکہ دیکھیں اگر میاں نواشلی پیچھا اٹھ جاتے ہیں نولی پیچھا جاتے ہیں کہ ہم نے وفاق میں حکومت نہیں بنانی پھر اس حملی تحلیل ہونے کی طرف جائے گی کیونکہ پیٹی آئی بھی کہہ چکی ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے پیپلز پارٹی اگر حکومت بناتی ہے تو ان کو چاہیے پیٹی آئی کے ووٹ پیٹی آئی کبھی نہیں ان کو دے گی نون لیگ نون لیگ تو خود کہہ رہی ہے کہ ہم حکومت جو ہے وہ ہم نے حکومت بنانی نہیں ہم نے اپوزیشن پہ بیٹھنے تو یہ ایک بڑا اس وقت جو ہے وہ کنفیرن ہے اور یہ بڑا ایک بہران جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے اور اگر کوئی حکومت نہیں بناتا تو پھر صدر جو ہے وہ اسمبلی تعلیل کر دیں گے اور پھر ظاہر ہے یہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ اس کنٹنیو کرے گا لیکن یہ ایک نیا ایک ایسا بہران ہو گا جو مرضی کر لیں ملک اس وقت تک نہیں چال سکتا جب عوام کے دیے گئے منڈیٹ کے سامنے سر تسلیم ہم کر کے اور ان کے حوالے اقتدار نہ کر دیا جائے عوام نے جن کو منتخب کیا ہے یہ زلسلہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا کہ لوگوں کو اٹھا کے اور جس طرح سے بھی ان کو جو بھی ان کے ساتھ کیا جائے ان کو جا کے مریم کی گود میں بٹھا دیا جائے گود میں ڈال دیا جائے یا بلاول کی گود میں جا کے ڈال دیا جائے اس طرح سے یہ نظام یہ سسٹم یہ حکومت کسی طور پر نہیں چل سکتی جس طرح کے باکستان کے معاشی حالات ہیں تو اب نولی کی طرف سے یہ خبر لیکھی گئی ہے کہ میان سب نے کہہ دیا ہے کہ جناب ہم نے بلیک میل نہیں ہونا ہم نے حکومت نہیں لینی اگر تو پیپلز پارٹی لیتی ہے وزارت نے پھر ہم حکومت بنائیں گے ورنہ ہم نے حکومت ہی نہیں بنانی دوسری طرف سمر عباس صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ بارہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ راضی ہو گئی ہے وزارت نے لینے پر لیکن یہ اس وقت خبر جو ہے انہوں نے لیک کیا ہے اور اگر ان کی یہ خبر یعنی اس کے پیچھے کوئی اور مقاصد نہیں ہے بلیک میل نہیں نہیں ہے پھر تو یہ ہے کہ اگر یہ حکومت نہیں بناتے اور اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو پھر تو انتخابات ہی دوبارہ ہوں گے تو یہ ایک ساری کنفیون ہے باقی سوار کو جو اپلیکیشن لگی ہوئی ہے الیکشن کاللہ دموالی اس پر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں میں اس پر تو اپنی رائے دے چکا ہوں تو بڑی ایک اس وقت اندر کنفیون ہے بلکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سعاد رفیق صاحب نے بھی ٹوئٹ کیا ہے خواجہ سعاد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ موجودہ قومی اسمبلی میں کسی کو قطعی ایکسیت حاصل نہیں وفاقی حکومت کی تشکیل مسلم لگنون کی نہیں پارلیمان میں موجود تمام جماعتوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے پی ٹی آئی ہمائی جافتہ آزاد ارائٹین پہل کریں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیں ہم مبارک بات پش کریں گے مسلم لگنون کو کانٹوں کا یہ تاج اپنے سر پر سجانے کا کوئی شوق نہیں میاں جبیلتی صاحب آج گل جو ٹوئٹس کر رہے ہیں نا وہ تاثر دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو نولی کو اپنا ان کو نواز شیف صاحب کو اور نواز شیف صاحب کے جو سوچ کے لوگ ہیں ان کو ہرائے ہیں وہ اشاروں کنائوں میں اسٹیبلشمنٹ پر وار کر رہے ہیں میاں جبیلتی صاحب کہتے ہیں کہ نواز شیف کے نام پر ووٹ لینے والے جیت گئے مگر نواز شیف کے حلقوں کو بائی ڈیزائن متنازع بنایا گیا میڈیا پر تاثر دیا گیا کہ دھاندلی مسلم لینون کے حق میں ہوئی جبکہ دھاندلی پی ٹی آئی کے لیے کی گئی یہ بڑا الزام ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے دھاندلی کی گئی ہے حالانکہ میں احران ہوں میاں صاحب یہ کیسے بات کر رہے ہیں جوویلتی صاحب کون سا ظلم جبر تشدد ہے نائنصافی ہے زیادتی ہے جو پی ٹی آئی صاحب نہیں ہوئی اس کے بعد میاں جویلتی صاحب کہتے کہ اگر پی ٹی آئی اتنی زیادہ مقبول تھی تو سندھ اور پلوشتان میں اس کی مقبولیت کہاں چلی گئی اور بھئی سندھ میں بھی دیکھیں کس طرح سے ان کے لوگ جیتے ہیں ادھر سالار اور وہ سارے کس طرح سے جیتے ہیں یہ تو الگ بات ہے جو کچھ ریزائلٹ پر رینونس کی گئے ہیں میاں جویلتی صاحب کی خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جمہوریت کے جو خود ساختہ چیمپئن بننے کی کوشش میں نواشی صاحب پر الزامات لگا رہے ہیں اگر نواشی کو متعلق آٹھ فروی کے حوالے سے چند حقائق سامنے رکھ دی ہے تو سب کی زبانیں بند ہو جائیں گی خدا کرے ایک اور ٹویڈ یہ اس سے ریلیمیٹ ہے جس پر میں بات کر رہا تھا خدا کرے مسلم لینون یہ فیصلہ کر لے کہ جس کو مرکز میں اکثریت دلائی گئی گوھر کریں خدا کرے مسلم لینون یہ فیصلہ کر لے کہ جس کو مرکز میں اکثریت دلائی گئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹے کو اکثریت دلائی گئی ہے یہ کہہ رہے ہیں میہ جاویلتیف الزام لگا رہے ہیں دلائی گئی اسی جماعت کو حکومت بنانے کا موقع دیا جائے اس سے ملک میں انتشار پیدا کرنے کی منصوبہ بندی ناکام ہو سکتی ہے جس جن یہ فیصلہ کر لیا گیا اس کے اگلے دن بتاؤں گا کہ دھاندلی کس نے کس کے لیے کی کس لیے کی گئی اور آٹھ فروی کا ماسٹر مائنڈ کون تھا یہ کہہ رہے ہیں میہ جاویلتیف صاحب اشاروں کرائے میں اسٹیبلشمنٹ پر الزامات کا صرف انہوں نے شروع کر دیا ہے تو باقی جو ہے یہ اس میں واضح ہو جائے کہ دو تین دن میں کہ پھر پیپلز پارٹی کا راضی ہو جاتی ہے پھر تو نولی بھی حکومت بنائے گی لیکن یہ بنا لیں حکومت نہیں چل سکتی کسی صورت اور الٹیمیٹلی عوام کے منڈیٹ کے سامنے سر تسلیم ہم کرنا پڑے گا اس کے علاوہ جناب کل مریم اورنگزیب صاحب کو لانچ کیا گیا تھا کہ آپ آکے اور پھر اسی طرح عطا تارڈ سب سے پریس کانفرنس کرائی گئی آن چودری صاحب سے کرائی گئی کہ پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پہلے تو میں اس فلسفر کے اکل پہ حران ہوں جو فلسفر یہ سمجھتا ہے کہ آن چودری مریم اورنگزیب اور عطا تارڈ کے پریس کانفرنس سے کوئی بیانیاں بن جائے گا پہلی بات یہ ہے کہ ٹی وی اب دیکھتے کتنے لوگ ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر ٹی وی لوگ دیکھتے بھی ہیں تو یہ وہ چہرے ہیں جن کے ریاکشن میں لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے لوگوں نے میڈیا کے پروپیگنڈے کو بھی مسترات کر کے اور اس کے ریاکشن میں مریم اورنگزیب صاحبہ اور عطا تارڈ صاحب اگر اتنے بڑے چیمپئن ہوتے تو یہ اپنی جماعت کے قائد کے حق میں بیانیاں نہ بنا لیتے اپنی جماعت کے حق میں بیانیاں نہ بنا لیتے آن چودری اپنی سیٹ جس طرح سے وہ جیتا ہے وہ سیٹ کنفرم اس سے جائے گی تو یہ جناب پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ ہی ہم انہی ہم کوئی سیکھ نہیں رہے ہمیں اب بھی لگتا ہے کہ اتا تارڈ اور مریم اورنگزیب سے ہم بیانیاں بنوا لیں گے ہمیں ابھی بھی لگتا ہے خیر جو بھی ہے اب مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس میں بلنٹر جو کیا وہ یہ کیا کہ وہ کہا گئی کہ فارم 405 جو پٹی آئی کے پاس ہیں یہ جالی ہیں اصل فارم 45 وہ ہیں جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ کوئی فارم 45 نہیں ہے انہیں تو اپلوڈی نہیں کیے فارم 45 جو ہے وہ الیکشن منیجمنٹ سسٹم کے ذریعے انہیں اپلوڈی نہیں کیے جو پریزائیڈنگ اوفیسر سے ان کے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا پھر اسی طرح سے مریم ورنگزیب صاحبہ کو یہ جب ان سے سوال کی جاتا ہے کہ آپ کے فارم فورٹی فائیو کہاں پہ ہیں تو کوئی جواب نہیں ہے بھئی نونلی کے پاس تو فارم فورٹی فائیو ہے ہی نہیں ان کے پاس فارم فورٹی سیمن ہے ان کے پاس منڈیٹ فارم فورٹی سیمن کا ہے یہ پاکستان کے ساتھ بہت ظلم ہے بہت زیادتی ہے کہ لوگوں نے منڈیٹ کسی اور کو دیا ہے دیا ان کو جا رہا ہے مسلط ان کو کیا جا رہا ہے پھر یا تو یہ کوئی اچھے لوگ ہوتے کوئی اماندار لوگ ہوتے ملک کو آگے جانے والے ہوتے پھر تو سمجھ بھی آتی تھی چوروں ڈاکموں لٹیروں کے حوالے کر ملک کیا جائے گا تو اس سے مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ اس سے کس طرح سے جو ہے وہ اس تحقام جو ہے وہ آئے گا تو یہ اس وقت صورتحال ہے بارال سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہی ہے کہ دیکھنا ہوگا کہ میاں صاحب جو ہے وہ کیا کرتے ہیں حکومت بنانے کے حوالے سے جس طرح کی وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں وہ تو یہی لگا رہے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی نہیں آتی ہم بھی حکومت نہیں لیتے اور اگر وہ نہیں لیتے پھر یہ کنفرم ہے کہ پھر یہ اسمبلیاں جو ہے قوم اسمبلی تعلیل ہوگی اب قوم اسمبلی تعلیل ہوگی پھر پنجاب میں اور باقی سبوں میں کیا ہوگا تو ایک بڑا بہران ہر طرح سے بڑا بہران ہے نون لگ پیپلز پارٹی حکومت بنا لیں تو بھی بہران ہے دونوں نہیں بناتے تو اس سے بڑا بہران ہے تو نون لگ اکیلی بناتی ہے یعنی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے اور وزارتیں پیپلز پارٹی نہیں لیتی تو یہ بھی بہت بہران ہے تو ہر طرح سے بہران ہی بہران ہے اور اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ عوام نے جن کو منڈیٹ دیا ہے ہم ان کو منڈیٹ ان کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہے ہم ان کا منڈیٹ مانے کو تیار نہیں ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ چوڑ ڈاکو لٹیرے ملک کے لیے بہتر ہیں اور وہ جن کو عوام نے منتخب کیا عوام جاہل ہے عوام کو پتہ ہی نہیں ہے یہ فضول فضول بندوں کو نرور دے دی ہیں جو یہاں پہ وفاق میں کوئی تقریباً کوئی نوے کے قریب اسی سے نوے سیٹوں پہ ڈاکہ مارا گیا ہے پنجاب میں بھی اچھے خاصی سیٹوں پہ سو سے زیادہ سیٹوں پہ ڈاکہ مارا گیا ہے یہ صورتحال ہے یہ عوال ہے دیکھتے ہیں ہمارا حال چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں نولی کی طرف سے فائنل کوئی آ جائے گا کہ وہ حکومت بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں وفاق میں مجھے اپنی دومیں یاد رکھیں اللہ حافظ